جی اسلام علیکم گائیز امید کرتا ہوں سب دوست ہیری ایسے ہوں گے تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے بولا تھا کہ میں اپنے یوکے وزٹ ویزا کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا تو پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے جو ہے نا کافی بھائیو کی ریکویسٹ آ رہی دی کہ اسلام بھائی آپ آفی شروع کریں اور وزٹ ویزا اسسنس جو ہے نا وہ دیں تو اب آپ کا بھائیہ حضر ہے کافی معاملات ایسے تھے کہ میں ٹائم نہیں تھا نکال پا رہا تو آج کا ٹاپک رہے گا یوکے وزٹ ویزا کو لے کے تو یہ جی میرا سکس منت کا یوکے کا وزٹ ویزا لگا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل اینٹری کے ساتھ تو انفارچنلیللیس پہ میں ٹریول نہیں تھا کر پایا کیونکہ کرونا چل رہا تھا دوزاریکس میں یہ لگا تھا تو پاکستان کو انہوں ریڈلیس میں ڈالا ہوا تھا تو جب ریڈلیس سے پاکستان کو انہوں نکالا تو میرا ویزا اکسپائر ہو گیا تھا پھر میں نے سکس منت کی سٹیٹمنٹ ملٹین کر کے دو سال کا ملٹیپل اینٹری ویزا اپلائی کیا تو الحمدللہ میرا جو ہے نا اس کے بعد دو سال کا ملٹیپل اینٹری ویزا لگا تھا یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال کا ملٹیپل اینٹری ویزٹ ویزا یوکے کا تو اس پہ میں نے ٹریول بھی کیا تھا تو اس پہ میں نے ساتھ جو ہے نا آئرلینڈ مراکو کو بھی ایڈ کیا تھا تھری کنٹریز کا ون منت کا میں نے ٹور کیا تھا لاس جینوری میں اس کی میں کافی بھائیوں نے موٹیویٹ کیا تو اس چیز کو لے کے میں کافی انسپائر ہوا تو اسی لیے جو ہے نا آپ کا بھائی حضر ہے آپ کے لیے باپ اینی ٹائم جو ہے نا مجھ سے جو ہے وہ سرویسیز لے سکتے ہیں تو دوسرا جو ہے ہم جتنی بھی بڑی میجر کنٹریز ہیں ان کی ویزٹ ویزا سسٹنس جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اس میں آ جاتا ہے یو ایس اے کینیڈا یوکے آئرلینڈ شینجن اسٹریلیا نیوزی لینڈ باقی ادھر کنٹریز کی سرویس تو ہم دے ہی رہے ہیں جس میں آ جاتا ہے ساؤتھ فریقہ ترکی ازربائی جان تھائی لینڈ ملیشیا اور فلپائن اور جپان وغیرہ تو گائز اگر آپ بزنس میں آنا ہے تو آپ کے پاس بزنس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اگر سیلری پرسن ہے تو سیلری کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو اگر آپ انہیں ڈاکومنٹس نہیں بنائے ہوئے تو سب سے پہلے آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو اپنا انٹین جو ہے وہ ریجسٹر کروا لیں آئیٹیر وغیرہ فائل کر دیا کریں اگر ٹیکس نہیں بھی پے کرنا تو کوئی بات ہی لیکن یہ ہے کہ آپ جانا آن ریکارڈ آئے سب سے پہلے اس کے علاوہ بعد جو ہے آپ چیمبر کی میمبرشپ اپلائی کریں ایک بزنس کی سٹیٹمنٹ کھلوائیں ایک پرسنل کی سٹیٹمنٹ کھلوائیں اس کو سکس منتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا مینٹین کریں اور اگر سیلری پرسن ہے تو سکس منتھ کی پیس لیپس چاہیے کمپنی کا این او سی چاہیے اور پرسنل بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور اگر میریڈ ہے تو آپ کی جو ہے فرس ہی چاہیے اگر سنگل ہے تو آپ کی صرف پیرنٹس کی بردر سسٹر کی فرس ہی چاہیے باقی ہماری طرف سے جو ہے نا ڈاکومنٹس جو پرپیر ہوں گے جو اس میں آل ان فارم فیلنگ ہے ہوتل بوکنگ ہے ٹریول پلان ہے فلائٹ آئٹنری ہے کور لیٹر ہے اور اگر کوئی اڈیشنل ڈاکومنٹس ہو وہ بھی ہم جو ہے نا ساتھ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈن بیس پہ کام نہیں کرتے جو جینئرین ٹریولر ہے جن کے پاس ڈاکومنٹس ہے وہ موسٹ ویلکم ہمارے پاس جو ہے آئیں ویزا ویزا سروسیز جو ہے نا ان کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو جو اگر بھائیوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور وہ جانا چاہ رہے ہیں انٹرسٹیڈ ہیں تو میں ان کو میرکمینڈ کروں گا کہ وہ پہلے اپنے ڈاکومنٹس بنائیں اور ساتھ جو ہے نا اپنے ٹریول انہسٹری بنائے اور پھر بڑی ڈیڈیج کا ہے جو ہے جو نا ٹریول کریں جن بھائیوں کے ڈیڈیجوں کا چانس لے سکتے ہیں ہوتھ بھی بلائی کر سکتے ہماری سروسیز بھی لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے کافی کیسز میں نے آرہی ڈیپلائی کیے ہیں ان کا جو ہے بھی جو اینا ایکسپیرینس ہاتھ کے ساتھ آپ کو جو اینا یوٹیوب پہ شیئر کیا جائے گا تو پہلے میں جو اپنی ٹریول اسٹری وغیرہ شیئر کروں گا کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ٹریول اسٹری کا جو اینا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں تو نیکس جو اینا انشاءاللہ میں ہائر لینڈ کے اوپر بناوں گا ویڈیو اس کا ویزا میں نے کیسے لیا تھا تو ویزا لینا گائز کوئی بڑی راکٹ سائز نہیں ہے کوئی جو ایمپوسیبل نہیں ہے آپ سٹرگل کریں ڈاکومنٹس منٹین کریں اپنی کنٹریز کے ساتھ جو اینا سٹرانگ ٹائز بنائیں تو ویزا آفیسرز زیادہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی اگر آہ جو اینا کنٹریز کے ساتھ سٹرانگ ٹائز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس ان کو یہ یقین دہانی آپ کروا دے کہ آپ جو اینا وہاں ٹور کر کے ہفتے دس دن کا دو ویک کا واپس اپنے ملک آئیں گے تو ان ڈیفینیٹلی آپ کو ویزا دیں گے ویزا گائز اپلائی ہوتا ہے جو ہے خریدہ نہیں جاتا یہ کرائیٹیریہ جو اینا کنٹری ٹو کنٹری میٹ کرنا پڑتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بینک سٹیٹمنٹ منٹین نہیں ہوتی اور وہ دو چار دن پہلے پچاس لاکھ ایک کروڑ پہ جمع کروا کے سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں تو ان کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو سٹیٹمنٹ جو ہے نا آہ لائک اگر آپ کا چار لاکھ کا اگر ٹور لگ رہا ہے نا کسی کنٹری کا تو اگر تین گناہ یا دو گناہ اس سے زیادہ آپ کا بچ میں بیلنس ہے نا لائک بارہ لاکھ پندرہ لاکھ رپے آپ کے پاس ہے تو آپ کی ٹائز بھی سٹرانگ ہے آپ میریڈ ہیں ایج لیول بھی آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کے کافی جو ہے نا جو ہے نا ہائی چانسز ہیں بڑی کنٹری کا ویزا جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اس کے آہ اس کے علاوہ آپ کی اگر ٹریول اسٹری بھی ہے دو چار کنٹریز کی تو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے ہائی چانسز ہو جاتے ہیں تو ویسے رہے ایجنڈ مافیا نے ہائی کریٹ کی ہوئی ہے کہ فریش ویزاز پہ جو ہے نا فریش پاسپورٹ پہ جو ہے نا ویزاز لگ رہے ہیں کینیڈا وغیرہ جیسی کنٹریز کے تو زیادہ یہ ہائی بھی کریٹ کی بھی ہے میں رکمنڈ کروں گا کہ آپ پہلے جو چھوٹی کنٹریز کا جو ہے نا ٹریول اسٹری بنائے جیسے کہ ترکیت آئیلنڈ ملیشیا ایسی کنٹری ہیں کہ جدھر ٹورزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ ٹورسٹی کنٹریز ہے اگر ادھر آپ نے ٹریول کیا ہوئے تو پھر آپ جو ہے نا بڑی کنٹریز کا چانس لے سکتے ہیں تو یہ درودھر پیسہ زیادہ کرنے کے بجائے آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں اور اس کو جو ہے نا کیش کریں تو پھر آپ کو جو ہے نا مزہ آئے گا کہ واقعی یار ہم نے پہلے اپنے اوپر انویسٹ کیا پھر اب جو ہے نا ہم نے اس کو کیش کر لیا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ سٹرگل کریں ڈاکومنٹ نہیں ہے بنا لیں ٹھیک ہے تھوڑی سٹرگل کر لیں تو کوئی بھی چیز ہی پاسیبل نہیں اگر میں نے ویزاز لی ہے تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے علاوہ گائیز میں نے اپنے جو ہے نمبرز ویٹس ایپ نمبر سکرین پہ شیئر کر دی ہے اب ہمارے ویٹس ایپ کی پروفائل میں جہا کے کیٹالاگ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ہماری آہ تمام کنٹریز کی جو ہے نا چیک لسٹ بھی مل جے گی ویزا پراسس بھی جو ہے وہ بتایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے یارہ سے یارہ سے لے کے رات آٹھ بجے کے درمیان رابطہ کر سکتے ہیں یہ جب پیچھے ہمارا نام ہے گلوبل ٹریولر اسلام اسی نام سے جو ہے نا ہماری فیس بک کی انسٹاگرام کی ٹویٹر کی ٹک ٹاک کی یوٹیوب کی جو ہے نا آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں صرف یوٹیوب کی جو چینل نیم ہے نا اس میں ہمارا جو ہے نا یہ سنگل ہے ٹریولر میں باقی جو ہے نا ہماری سوشل میڈیا کی جو آئی ڈیز ہیں نا وہ اسی نام پہ ہیں تو آپ کو وہ بھی ڈسکریپشن میں سکرین پہ جو ہے نا مل جائیں گے اس کے تھوڑ بھی آپ جو نا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو گائز لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے نا ہم لائیں گے آئر لینڈ کے اوپر اس میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو اب تک کے لئے اتنے ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکیو سو مچ اللہ